تو آپ کو عامال تو یہاں مزید میں کرائے جائیں میں وہ عامال نہیں بتا رہا کہ کرنا کیا ہے تیو یا تین نمازیں دے رہا سب سے پہلے شب خدر میں جب آنا یہ سب سے بڑی رات جس رات کی میں بات کر رہا وہما ادرا کا محلہ لیت الخدر ایک ہزار مہنوں کی رات اتنی بڑی رات کہ تمہارا بجٹ اب آنا شروع ہر اللہ کے پاس سے ملائکہ کا نزول امام زمانہ پہ ہوتا ہے لیٹرلی میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا فائلز کو لے کے آتے ہیں وہ لوگ اور لاکہ امام کو دیتے ہیں امام اس کو اپروف کرتا امام اپروف کرنے کے بعد پھر وہ ایمپلیمنٹ ہوتا وہ تمہارا پورا سال بھر تمہارا بجٹ چلتے رہتا تو کوشش یہ کرنا ہے کہ آتے ہی سب سے پہلے غصر کے بعد جب امام بارگاہ میں آؤ آمال کے لیے جو آمال آپ کو کریں گے وہ آمال میں نہیں بتا رہا میں دو یا نئی چیز بتا رہا دو یا تین چیزیں جو عام طور پر علماء نہیں بتاتے میں وہ چیز بتا رہا کہ وہ چیز کرو کیا کرو آتے کی سب سے پہلے دو رکھر شکر کی نماز پڑھنا پڑھ کے کیا بلنا اللہ بلکل فجر کی نماز کرنا ہے نیت کرنا کہ میں دو رکھر شکر کی نماز شب خدر کے لیے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں فجر کی نماز کرنا پڑھ کے یہ بولنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے شب خدر کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے موقع دے دیا میں بیمار ہو جاتا شب خدر میں تھے شب خدر کے عامل چھوڑی آتے میں تو شکر ادا کرو اللہ بلتا جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا تو وہ رات کا عامل شروع کرنا اس کے شکر سے اس کے بعد دو رکھر مخفیلت کی نماز پڑھنا ہے وہ رات گناہوں کی معافی کی رات ساتھ ساتھ سورہ خل کے ساتھ نیت کرو کہ شب خدر کی مخفیلت کی نماز پڑھنا دو لقت خربتہ دے لیتا الحم سیون ٹائم سورہ خل الحم سیون ٹائم سورہ خل پھر بی بی کی تحرم نماز کے بعد تذبیع بی بی زہرہ پڑھنا پڑھ کے ہاتھوں کو ڈھاکے بولنا کہ اللہ معاف کر دے اللہ وہ مجلسی لکھتے کہ یہ وہ نماز ہیں جس نماز کے بعد اللہ تمہارے سات ہزار گناہ یا سیونٹی تھاؤزن گناہ on the spot معاف کرتا اب سوچو اگر میرے سات ہزار گناہ اسی وقت معاف ہو گئے تو میں تو بلکل فری ہو گیا دوسری چیز تیسری چیز کہا کرنا اس رات میں سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھنا کہ وہ رات امام کے ظہور کی رات ہے وہ رات امام کے ظہور کی رات ہے شب خدر آپ کو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ ظہور امام کی رات ہوتی ہے لیکن شب خدر ظہور امام کی رات ہے وہ صبح فجر جو ہے وہ امام کے ظہور کی رات ہے ہو سکتا میرے مولا کا ظہور ہو جائے تو مولا کی سلامتی کی نماز شب خدر میں دو رکعت پڑھ کے تم یقین کرو ایک سال تمہاری بیماریوں سے بچنا چاہتے میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے تو تم دو رکعت سلامتی ہیں امام زمانہ کی نماز اس صدیت میں پڑھ کے دعا کرنا کہ یہ رات کی امپورٹنس یہ ہے کہ شب خدر امام کی رات ہے اور امام کی سلامتی کے سطحہ میں سب کو سلامت رہے ایک سالات پڑھے محمد مغفرت کی نماز گناہوں کی معافی کی نماز شب خدر کی نماز سلامتی ہے باہر زمانہ کی اب دو رکعت اور میں دو رکعت نماز دیرہ سکتا چوہتی دو رکعت نماز نماز پڑھتا ہوں دو رکعت مغفرتِ والدین یہ نماز وہ نماز نہیں ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم آئی خوم حساب ولی نماز نہیں یہ دوسری نماز یہ نماز سمپل ہے پہلی رکعت میں الہم سورہ خل دوسری رکعت میں الہم سورہ کاؤسر اناکر اکل کاؤسر حیات الخلوب میں علمہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے کہ نماز پڑھنا ہے ختم ہوئی تمہاری ستر ہزار رحمت کے فرشتے سیونٹی تھاؤگر اس نماز میں تم ماں باں بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب ایک لاکھ آدمی کے نام لو یہ نماز پڑھ کے اور نماز پڑھ کے بولو کہ اس کا ثواب یہ مرہومین کو پہنچے اس لئے کہ شب خدر کی برکت تم کو اکیلے لینا نہیں شب خدر کی برکت ان مرہومین کو بھی لینا اس لئے کہ مرہومین کو دھو گے تو یہ لوگ تمہارے حق میں دعا کریں گے جب وہ لوگ دعا کریں گے تو شب خدر میں تمہاری دعا کے ساتھ ان لوگوں کی بھی دعا تمہارے ساتھ لگے گی تو شب خدر کی جو مین رات کی آمال ہے جو مین رات کی برکتیں ہیں وہ برکتیں تم کو ملے گی تو شب خدر میں مغفرت والدین میں پورے قاندان کی نماز مغفرت کی دعا کرو بولو یہ یا محفیل مصطفیٰ میں رحمت آباد میں آرام باغ میں دنیا بھر میں جانرہ مولا کچھانے والا آج شب خدر اللہ تو سب کو معاف کر دے بھی مجھے معاف کر دے تو ون مینین کو تم نے معاف کر آئے شب خدر میں تو اللہ نے تم کو انہیں گناہ معاف کر کے تم کو وہ برکت جو شب خدر کی ہے وہ تم کو حاصل کرے گا چار پانچ چیزیں ہوگے آخری چیز اس رات میں مولا حسین کی زیارت ضرور پڑنا امام حسین کی زیارت اگر نماز جعفر تیار انڈیویشن طریقے سے پڑھ سکتے جناب جعفر تیار ابن عبو طالب علیہ السلام تو بہت اچھی بات ہے اکیلے میں پڑھ سکتے تو ضرور پڑھ یہ اس رات کے لیے یہ بھی ایک مقصود ہے کہ شب خدر کی برکتیں تم کو ملیں رمضان کی تیاری میں یہ کرو اور آخر میں ایک ہزار مرتبہ سلوات پڑھو تاؤزن ٹائم سلوات کل میں نے بتایا تھا اس رات میں پڑھ کے شب خدر کا واسطہ دیکھ کر شب خدر کی برکتوں کا حاصل کرنے کے لیے شب خدر کی رحمتوں کا حاصل کرنے کے لیے شب خدر کی ساری نعمتیں تمہارے پاس آ جائیں اس کو حاصل کرنے کے لیے سو مرتبہ سلوات اس لئے کہ سلوات رحمت کی دعا ہے دو ہنڈر پسند رحمت تمہارے اوپر تمہارے پاس آتی ہے یہ کرو یہ کر کے جو نارمل آپ کے عامل میں جو آپ کو عامل دیرا وہ ایک گھنٹے کے بس ایک گھنٹہ ایک گھنٹے جو نارمل آپ کے عامل ہے شب خدر کی نماز ہے قرآن کے عامل ہے جوشن کبیر ہے اور تینوں سورے ہے سورہ انقبوت سورہ روم سورہ دکان یہ سوروں کے سب تلاوت کرو یہ تو آپ کو نارمل طریقے سے کرائی جائیں گے لیکن یہ عامل جو میں آپ کو دے رہا یہ عامل کوشش کرنا کرنا دنیا میں لاسٹیا میں مدگاسکر میں تھا آپ یقین کرو آسٹیلیا میں بھی اس سے پہلے کے سالوں میں ہر آدمی نے کیا اس کے بعد ان لوگوں کے جو حالات بدلے اس لئے کہ امام جو ہے جب کوئی کچھ کرتا ہے تو امام اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا وہ رات امام کی رات ہے زیارت امام حسین ہو یا مغفرت ہو یا اللہ کا شکر ہے عامال شروع کرنا شکر کے ساتھ تو دیکھو اللہ تمہارے اوپر رحمت کیسے نازل کرتا کیسے کہ دس دس سال کے لوگوں کے پرابلمز تھے بارہ بارہ سال کے پرابلمز تھے امیگریشن کے پرابلمز تھے آسٹیلیا میں کہ امیگریشن ہی نہیں ہو رہا تھا ان کا پی آر ہی نہیں مل رہا تھا لیکن ان لوگوں نے شب قدر کے عامال کیے اس انداز سے عامال کیے معافی مانگی اللہ سے اب یہ وارچسپ کی معافی نہیں نعمل معافی مانگی زیارت پڑی تو اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا کہ ویدن فیو منس ان کے سارے حالات کھول گئے اس لئے کہ دوستو اللہ جب دینا چاہتا تو یہ دیکھ کے نہیں دیتا کہ یہ کون ہے وہ عطا کر دیتا ہے اور اس رات میں ہم کو لینا ہے بس میرا وقت ہو گیا ایک باواز بلند صلوات پڑھ رہے